نیوزی لینڈ کی ٹیم کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے اس طرح جس طرح وہ کھیل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ٹیم کے یہ پرخچے اڑا دیں گے ان کی نیدو کے خواب اڑا دیں گے ان کے ہر ایک ڈریم کو چکنا چور کر کے رکھ دیں گے نیوزی لینڈ ورلڈ کپ میں ہمیشہ ہی اچھی تیاری کے ساتھ آتے ہیں لیکن وہ انلکی رہے ہیں وہ ورلڈ کپ کے حق دار تو تھے لیکن انہیں ورلڈ کپ نہیں ملا لیکن اس طفح وہ انڈیا میں ورلڈ کپ اٹھانے آئے ہوئے ہیں یقینہ تمام ٹیموں میں اگر کوئی ٹیم سٹرونگ نظر آ رہی ہے وہ نیوزی لینڈ ہے جو کہ پازیٹیو کرکٹ کھیل رہی ہے اور جس طرح آج انہوں نے نیدر لینڈ کا رگڑا لگایا تو یقینہ اس سے تو صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ اب ان سارے میچز کو سنگل ہینڈر جیتنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں کہ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس ہوئے میں تین سو پائیس رنز بنائے اور محض ان کے ساتھ شکار ہوئے تو جو شکار ہوئے تو ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سب سے جو اچھی بیٹنگ اس طفح دیکھنے کو ملیا ہے ٹاپ آرڈر سے دیکھنے کو ملیا ہے ویل یانگ نے سیونٹی رن سکیننز کھیلیا ہے اس کے بعد دیوان کنوے آج ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد ریچن ریورنڈرا نے ففٹی سکور کیا ہے اس کے بعد ڈیرل میچل نے فورٹی ایج کیا ہے ٹوم لتھاب نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور ففٹی سکور کیا ہے اور اس کے علاوہ سینٹر نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کیا اور بالنگ میں بھی سینٹر نے پانچ کھلاری آؤٹ کیے جواب میں جی دو سو تئیس رنز بنا پائے ہیں نیدر لینڈ کی ٹیم اور نیدر لینڈ کی ساری کی ساری ٹیم اس دفعہ ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے اور نیدر لینڈ کی ٹیم کوئی اچھا کھیل پیش نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے نیدر لینڈ نے انہیں واضح طور پر اہرا دیا ہے تو یقیناً ان کی ساری کی ساری ٹیم چھتالیس اچھالیہ تین اوورز میں میں دو سو تئیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نیدر لینڈ کی ٹیم کمبیک کرے گی اور کیا دوسری ٹیمیں نیوزی لینڈ کو ہرا پائیں گی یا نہیں تو دیکھتے رہیے کاشف یونیورس کو